موسیقی حالی میں یہ تصویر وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اکیلے تواف کرتا ہے آج چرے جنک روپ سے 20 سال بعد مہماری کی وجہ سے پردی بندوں کے کارن ویہ کعبہ پاک میں اکیلہ تھا یہی کارن ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ بڑے سپنے دیکھنے کے لیے پروساہیت کیا جاتا ہے 20 سال سے پہلے اس خوشنصیب شخص نے حج کیا تھا وہاں انہوں نے مینہ کی مسجد الخیف کے بھی تر ایک سپنہ دیکھا انہوں نے اسے ودوانوں سے ملنے کے لیے نردیشت کیا ان ودوانوں میں سے ایک شیخ محمد الرومی تھے جب اس نے سپنہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ پوتر کعبہ میں تواف کا پالن کریں گے اس ویاکیا کے بعد کئی لوگوں نے ترک دیا کہ یہ سمباؤ نہیں ہے اس شخص کو بھی اس بات کا شک تھا کہ سارا تواف پربہاویت ہو جائے گا یا صرف اس کے لیے فون کیا جائے گا کئی سالوں تک اس گھٹنا اور کئی ودوانوں دوارہ اس کی ویاکیا چلی گئی کسی کو بھی اس تتھیے کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ استثیتی سامان ہوگی اور اس آدمی کے پکش میں دکھائی دے گی رمضان کے مہینے سے پہلے مہماری نے پوری دنیا کو پربہاویت کیا تھا جس کے کارن سعودیہ عرب کے اچھا دکاریوں کو ہر دیش سے اپنے سویم کے پرویش دوار کو بند کرنا پڑا کیولستانی لوگوں کو تواف کی یاترہ کی عنومتی دی گئی تھی وہ بھی سیمت آبادی کے بیتر جب وہ تواف کے لیے گیا جیسا کی چتر میں دکھایا گیا ہے وہ تواف کی رسموں کا پالن کر رہا تھا حالی میں شیخ احمد الخدایار اس اپ ڈیٹ کو ساجہ کرنے والے دوست اکیلے آدمی سے سمبندی تواف کرتا ہے نے بھی اُلے کیا ہے کہ اس کا سپنا اب سچ ہو گیا تھا اور الرومی نے اس کی صحیح ویعاکیا کی کچھ ہی لوگ ہیں جو واسطہوں میں چمتکاروں میں وشواس کرتے ہیں یا سپنے میں پویتر کعبہ کا نرکشن کرنے اور پھر واسطہوک جیون میں دیکھنے کے لیے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اسی دنوں بعد فجر نماز میں کھلے مسجد النبوی دروازے یوں دکھا نمازیوں کا خوبصورت نظارہ سعودی نے آج سے دیش کی نبی ہزار مسجدوں کو کھولا ہے جس کے بعد فجر سے ہی لوگ نماز اسی دنوں کے لمبے لوگ ڈاؤن آج مسجد النبوی بھی ہی سعودیوں اور پرواسیوں کے لیے کھولی صبح فجر سے پہلے سبھی کے لیے نبی پاک کی مسجد کو کھولا گیا اور نماز ادا کی گئی اسلامی معاملوں کے منتری کول اور مارک درشن ڈاکٹر عبداللطیف الاسیخ نے گرووار کو مسجدوں میں اپنی نماز ادا کرنے کے لیے لوٹنے پر عبادت کرنے والوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے احتیاطی اپائیوں کو لاغو کرنے کے مہت اوپر زور دیا ہے سعودی سیٹلائٹ ٹی وی چینل الاخباریہ کے لیے ایک وشیش بیان میں الاسیخ نے کہا کی مطرالے نے سعودی میں سبھی مسجدوں میں پرتی ایک اپاسک اور دوسرے کے بیچ دو میٹر کی آنے وارے دوری تیہ کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے نرتیش جاری کیے ہیں کہ بھوڑھے لوگوں اور بچوں کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے اور مسجدوں میں جانے سے پہلے چہرے کا مانکس پہننا اور ہاتھ دھونا آوشک ہے دھاری پاٹ اور ڈھاوے کارکرموں کا نلم بن یتھاوت رہے گا انہوں نے نماز ادا کرنے والوں کو مسجدوں میں اپنی خود کی جانماز لانے کو بھی کہا ہے موسیقی